اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جج محمد بشیر نیب کی جانب سے دائر آمدن سے زائد اساسے بنانے کے ریفرنس کی سمات ہوئی سمات کے بعد وفاقی وزیر برائے نچکاری دانیال عزیز نے ذرائب لا غیامہ کے نمائند سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انہوں نے کسی قسم کا جو ہے جو پبلک فنڈز ہیں چونکہ یہ پبلک آفیس ہولڈر کے لیے ہے نیب کا قانون جو ہے تو جو پبلک فنڈز ہیں اس میں کہاں پر کوئی غلط ملت یا کوئی خرطباری یا قصہ کا کوئی چیز ہوئی ہے تو وہ تو ہے کوئی نہیں تو اسی طرح سے جو ڈار صاحب کا ریفرنس ہے اس میں واضح عوام کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ کسی قسم کا ان کی چارج شیٹ میں کوئی الزام ان کا نہ کامرس منسٹر کے دور کا ہے نہ ان کے فنانس منسٹر کے پہلے دور کا ہے نہ جو پیپلز پارٹی کی گفنٹ میں جب وہ چند وقفے کے لیے یہ فنانس منسٹر رہے جب کولیشن چلی تھی کچھ دیر کے لیے اس وقت کا کوئی اس میں الزام ہے اور نہ ہی اب سے جب سے یہ دوہزار تیرہ سے فنانس منسٹر کا عوضہ سنبھالا ہے اس میں کوئی الزام ہے تو یہ جو سیاسی بونے ہیں جن کو بیلٹ باکس کے ذریعے جو ان کی خواہشات ہیں جو ان کا حبث ہے جو وہ پورا نہیں ہوتا یعنی عوام پاکستان کی ان کو نہیں مانتی تو پھر یہ ایسے ہوچے ہتکنڈوں کے ذریعے اور پچھتے دروازے کی سیاست کو آگے بڑھا کر لوگوں کے آنکھوں میں دھول پھینک کر زہر چھنکا کر پاکستان کی پوری جمہوریت کو ایک کالا رنگ دے کر کے اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس میں بڑے نظر آئیں وفاقی وزیر برائن اچکاری نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ وہ آرڈر ہے جو اسداللہ جنیجو صاحب جو سارے پاکستان نے دیکھا ریڈ زون میں جن کو دنڈوں کے ساتھ مارا گیا یہ ان کا بیان ہے جو اسی دن یہاں پر انہوں ریکارڈ کروا کے کہے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جس دن مریم نوائز صاحبہ اور کیپٹن سبتر یہاں پیش ہوئے تھے آ کر یہ خبر تو نہیں نہ سامنے آئی کہ وہ کہہ رہے کہ دورانے جو یہ ریڈ زون میں دھرنا ہوا تھا اس وقت مجھے دنڈوں سے مارا پیٹا گیا تو اس کا قانون کے پتابق کاروائی کی جائے یہ اس کی استعداء ہے یہ سٹیٹ ورسس عمران خان ہے یہ اوپر پڑے ذرا یہ اوپر پڑے ذرا یہ دکھائیں اپنے ناظرین کو یہ کیا لکھا ہوا ہے سٹیٹ ورسس عمران خان یہ ہیں وہ مضبوط ادارے جن کا ہمیں روز درس دیا جاتا ہے کہ ادارے مضبوط کرنے ہیں ادارے مضبوط کرنے ہیں اداروں کو کون کا مزور کر رہے ہیں ایک ہی شخص ہے نا جو اداروں سے طاقتور ہے پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی